انسان کے پاس ایک سوپر پاور ہے کہ وہ فیوچر میں ہونے والی پوسیبلیٹیز کو دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ سٹوڈنٹ پریزے نے پڑھائی کرتا ہے کہ بھوشش اچھا ہو سکے جانوار اور بدلتے موسم کے ڈر سے انسان نے گھر بنائے اندھیرے کے ڈر سے انسان نے بلو کا وشکار کیا پر ہر سکھے کے دو سائٹس ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس سوپر پاور کے بھی کچھ نقصان ہے کہ انسان ایسے خطروں کو بھی دیکھ لیتا ہے بھوششے میں جو شاید ایکزسٹ ہی نہ کرتے ہو جیسے ہندو مسلم سے ڈڑتے ہیں کہ ایک دن مسلم ہمیں اوبر پاور کر لیں گے اور مسلم ہندو سے ڈڑتے ہیں کہ ہندو ایک دن ہمیں اوبر پاور کر لیں گے جبکہ یہ ایک ایرریشنل فیئر ہے فیوچر میں انفنائٹ پوسیبلیٹیز ہوتی ہیں جیسے اگر میں تم سے کہوں کہ اگلے مہینے دنیا ختم ہو جائے گی تو تم بھلے ہی کہو گے میں پاگل ہو چکا ہوں پر تم اس پوسیبلیٹی کو نکار نہیں سکتے اسی بات کا استعمال کر کے کئی بار تمہارے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے امریکن سینہ نے صدام حسین کو اس لیے مارا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ صدام حسین نیوکلیئر بم ڈیبلپ کر رہا ہے مطلب یہ انہوں نے جنتا کو بتایا بھلے ہی اس کے پیچھے امریکہ کے پرسنل گینز تھے کیونکہ جب تمہارے اوپر خطرہ آتا ہے تو تمہارے اندر ڈیفینسیو اگریشن پیدا ہوتا ہے یہ ڈیفینسیو اگریشن ہمیں جانوروں میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے جب ایک کتہ دوسرے کتے کی علاقے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈیفینسیو اگریشن کو بلانے کا کہ جب تم کسی کے بلیف سسٹم کے اوپر حملہ یا اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہو کیونکہ بلیف سسٹم کے سہارے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں جا رہا ہے جسے جورڈن پیٹرسن میپس آف میننگ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بھلے ہی وہ میپ صحیح ہو یا غلط ان کا کام ہے راستہ دکھانا اور کسی کے بھی میپ نہ پوری طریقے سے صحیح ہوتے ہیں نہ پوری طریقے سے غلط پر جب بھی کسی کے بلیف سسٹم پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر دیفینسیو اگریشن پیدا ہوتا ہے ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو جیجس کرائیس کا مرڈر کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے لوگوں کے بلیف کے اوپر حملہ کیا تھا اور ایسے بہت سارے اگزامپلز ہیں جہاں لوگوں کو مار دیا گیا کیونکہ وہ سچ بول رہے تھے ہٹلر نے بھی پولینڈ پر اٹیک کرنے سے پہلے لوگوں سے یہ بولا تھا کہ پولش لوگوں نے جرمن لوگوں پر اٹیک کیا ہے جبکہ وہ ایک سٹیج اٹیک تھا اس سے لوگوں کے اندر بدلہ لینے کی بھامنہ آئی اور یہ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائپ آف اگریشن that is vengeful اگریشن بدلہ لینے کی بھامنہ انسان کے اندر پہلے سے ہی ہوتی ہے اور یہ بدلہ لینے کی بھامنہ ہجاروں سالوں تک چل سکتی ہے جیسے جوئیش لوگوں کے خلاف عرب کی نفرت پر ان ساری باتوں کو سچ ہونے کے لیے ایک سسٹم چاہیے جو بچپن سے ہی لوگوں کی critical thinking کو ختم کر سکے لوگوں کو سوال اٹھانے سے روکے authority سے لوگ ڈر پائیں اور یہ کام ہمارے education system نے بخو بھی کیا ہے اور ایسا ہی ہجاروں سالوں سے ہوتا ہوا آیا ہے اور میبھی ایسا ہی ہوتا رہے گا تو اتحاس میں آج بھی اور بھوششے میں لوگوں نے جتنے بھی دنگے قتلیام اور جنگ کری اس کا سب سے بڑا کارن ہے critical thinking اور wisdom کی کمی critical thinking اور wisdom کی کمی کی وجہ سے کوئی بھی آتا ہے اور تمہیں influence کر کے چلا جاتا ہے جانوروں کے پاس instinct کی شکتی ہوتی ہے situation سے بچنے کے لیے یعنی dangerous situation سے بچنے کے لیے پر انسان ایک ایسا جانور ہے جو نیچر میں رہتے ہوئے نیچر سے الگ ہو چکا ہے جیسے کسی نے dice کو randomly throw کر دیا ہو تمہیں معلوم نہیں تم کیوں پیدا ہوئے ہو اسی time پہ کیوں اسی دیش میں کیوں اسی رنگ کیوں 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 کیبل سوال جن کا کوئی جواب نہیں اس لیے انسان اپنی زندگی میں میننگ کی تلاش کرتا ہے کہ زندہ میں ہوں تو ہوں کیوں society میں میننگ دینے کے اپنے fix طریقے ہوتے ہیں یعنی 25 تک پڑھائی پھر نوکری پھر بچے پھر بڑھا پا اور پھر موت کا انتظار اس سے پہلے کہ تم کچھ سمجھ پاؤ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اگر تم society کے انصار چلو گے تو اس سماج نے اس سائبر نیٹک سوسائٹی نے انسان کو کیبل ایک مشین بنا کر رکھ دیا ہے لوگ کی زندگی کیبل ایک نوٹینائزڈ ورک رہ گئی ہے اس کی زندگی میں نئے پن جیسی کوئی چیز نہیں ہے انسان کی زندگی سے ایڈونچر ایکسائٹمنٹ جیسی ساری چیزیں گائب ہو چکی ہیں اس لیے ان ساری چیزوں کے آس پاس بجنس بھی بن چکے ہیں ہمارے نروس سسٹم کو ایکسائٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایکٹیو ہونے کے لیے انسان آج کے ٹائم میں ایک بڑی سی مشین کا ایک چھوٹا سا پرجہ بن کر رہ گیا ہے جس کا کوئی مہتو نہیں ہے اسے جب چاہے نکالا جا سکتا ہے یعنی ریپلیس کیا جا سکتا ہے پر انسان کی چاہہ الگ ہے انسان ایک مشن چاہتا ہے انسان چاہتا ہے کہ جو وہ کرے اس سے دنیا میں کچھ فرق آئے اور یہی چاہہ ہمارے اندر بچپن سے ہوتی ہے کیونکہ جب ایک چھوٹا بچہ کچھ بھی کرتا ہے جیسے اس نے ایک پینٹنگ بنائی وہ یہی کہتا ہے پھر میں نے کیا میں نے کیا اور دوسروں کی چھوٹی سی سمائل سے اپنا فیٹ بھر لیتا ہے کیونکہ اس نے دوسروں کو پر ایفیکٹ ڈالا کچھ چینج کیا پر جب وہی انسان کچھ کر کے دنیا میں ڈینٹ نہیں کر پاتا تو وہ سہارا لیتا ہے ڈیسٹرکشن کا کیونکہ دیسٹرکشن کے لیے کیبل ہاتھ میں چاکو اور بندک چاہیے اور کریئیٹ کرنے کے لیے ٹائم اور پیشنس لگتا ہے اسٹیگمن فرویڈ نے جب انکونشیس مائنڈ کو ڈسکور کیا تھا تو انہوں نے بولا تھا کی انسان کیبل دو چیزوں سے موٹیویٹ ہوتا ہے پہلا اپنی زندگی بچانے کی چاہا کے لیے that is لائف انسٹنکٹ اور دوسرا سیکس کرنے کے لیے and that is لیویڈو پہ جیسے جیسے انہوں نے اور کلینکل پیشنس کی سٹیڈی کری تب انہوں نے ایک اور چیز نوٹیس کری کی لوگ تباہی کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں and he named it death instinct کی انسان کی ایکسائیٹمنٹ اور ایفیکٹیو ہونے کی چاہا کرییٹیویٹی یا پروڈکٹیو ورک پورا کرے گا یا ڈسٹرکشن اور ڈسٹ جب ایک مڈرر اپنے وکٹم کی آنکھوں میں ڈرڈ دیکھتا ہے لوگوں کا خون بہتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے سٹیسفیکشن ملتا ہے کہ فائنلی آج میری وجہ سے کچھ تو ہو رہا ہے ان سارے لوگ کی زندگی میرے ہاتھوں میں ہے کچھ سمیے کے لیے ہی صحیح پر ان لوگوں کو ایکسائیٹمنٹ ضرور مل جاتی ہے اور انہیں اپنے ایفورٹس کا انسٹینٹ ریزلٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہے death instinct انسٹینگمنٹ فرائیڈ نے آڈیپل ہیٹری ٹوورٹس فادر کو بتایا پر اب تم دیکھ پا رہے ہوگے کہ سوسائٹی کا اس میں کتنا بڑا ہاتھ ہے پر جیسے جیسے سائیکلوجیکل سٹیڈیز آگے بڑھیں ویسے ویسے ہمیں ایک اور بات پزر چلی کہ لوگ dead bodies کو دیکھ کے بھی سیکشولی ایکسائٹ ہوتے ہیں ان کے اندر dead bodies کو اسمیل کرنے کی چاہا ہوتی ہے مطلب انہیں ٹٹی اور پیساپ کی سمیل بھی اچھی لگتی ہے اور انہیں dead bodies کے ساتھ سیکس کرنے کا من کرتا ہے اسے سائیکلوجس نے نام دیا نیکروفیلیا اور ہمیں یہ بات بھون لی نہیں چاہیے کہ انسان life instinct اور death instinct کا کومبو ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی کوئن کے two sides ہیں سوسائٹی کی سیچویشن کے انسار لوگ اپنے اس نیکروفیلیا کو repress کر لیتے ہیں پر کہتے ہیں what is repress is not often dead کی جو پارٹ تم نے اپنا repress کر لیا ہوگا وہ کسی نہ کسی فارم میں باہر آئے گا آج انسان dead bodies کی طرف نہیں cars buildings کی طرف attract ہوتا ہے جو technically dead ہیں ٹٹی کی سمیل کی جگہ انسان آج pollution کے مجھے لے رہا ہے ایک scientist نے بولا تھا کہ بھوشے میں robots انسان کی طرح ہو جائیں گے پر Eric فارم نے اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے ایک بات بولی بھوشے میں robot انسان کی طرح ہو نہ ہو پر انسان robot کی طرح ضرور بن جائیں گے ہمارا پورا اتھیاز خون سے رنگا ہوا ہے تم اپنے دماغ میں جو بھی برے سے برہ crime imagine کر سکتے ہو وہ بار بار الگتار ہوتا رہا ہے انسان ہی ایک ایسا جانور ہے جو کسی کو torture کرنے مجھا لیتا ہے جنگل میں جانور بھی ایک دوسرے کی حتیہ کرتے ہیں پر that's nature they are doing what they are supposed to do پر انسان ہی ہے جو قتلیاں مچا کر بھی خوش رہتا ہے انسان نے اتنی بڑی armies tanks gun بنائیں پر کس کے لیے اور کس سے بچانے کے لیے انسان نے اتنا بڑا constitution لکھا پر کس کے لیے کس سے بچانے کے لیے اس کا جواب ہے انسان ہسٹری میں انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان رہا ہے تو کیا انسان کو انسان کہنا صحیح ہے یا کے بل ایک چھپا ہوا شیطان سر جی ڈی ایکٹر نے ایک بات بولی تھی power tends to corrupt people پر میں تم سے ایک اور بات بولتا ہوں power only provides you the opportunity for corruption کہ تم گھر بیٹھ کر ایمانداری honesty morality کا گنگان کرتے رہ سکتے ہو کیونکہ تم چاہا کر بھی corrupt نہیں ہو سکتے پورا اتحاس بڑا ہوا ہے ایسے لوگ اسے جو power میں آنے سے پہلے ایمانداری کے گیت گا رہے تھے پر جیسے ہی انہیں opportunity ملی corruption کی انہوں نے ایک دم اسے grab کر لیا انسان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں اور جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اسے خود نہیں معلوم ہوتا کیونکہ انسان کے اندر بہت سارے unconscious motivations ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ خود ابیر نہیں ہوتا کیونکہ وہ سارے motivations کو repress کر چکا ہوتا ہے repression کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت سارے کارن ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو بولتا ہوا کچھ اور سنتا ہے اور کرتا ہوا کچھ اور تو وہ اس truth کو یہ کہ کر repress کر لیتا ہے کہ میری ماں کی برائی میں بھی پیار بھرا ہوا ہے کیونکہ اس بچے کی سوائیول جاتے ہیں پر کبھی کبھار ایکسٹریم کے سینیریو میں یہ اُبھر کر بہار آ جاتے ہیں جیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہادر اچھا آدمی سمجھتے ہو پر سمیں آنے پر مصیبت کی گھڑی میں بھاگ گئے تو تم اپنے آپ کو بہادر انسان اس لیے ہی کہہ رہے تھے کیونکہ اندر ہی اندر تم پتا تھا کہ تم ڈر پوک ہو اور برے ہو اوشو نے ایک بات بولی تھی کہ اگر تمہیں کسی بھی سمیں کے لوگوں کے بارے میں جان نا تو وہاں کی سکھشاو کو دیکھو لوگ ہمیشہ سکھشاو سے اُلٹ ہوتے ہیں جیسے آج کی سکھشا کیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ بیٹیوں کو مار دیتے ہیں سمجھ لینا اگر کوئی سماج سکھشا دے رہا ہو کی چوری کرنا پاپ ہے تو اس کا مطلب وہ سماج کے لوگ چور ہیں کونسٹیوشن law and order کیول اس بات کے ثبوت ہے کہ سماج قانون سے اُلٹ ہے یہ imagine ہم کر سکتے ہیں کہ سماج بینا law and order کے کیول اُلٹ اُلٹ ہی ہو جائے گا یعنی تم چوری یا مدر اس لئے نہیں کر رہے ہو کہ تمہیں دل سے پتا ہے کہ یہ غلط ہے تم بس ڈڑھتے ہو اس کامو کرنے سے کیونکہ کانون کی لاتھی تمہارے سر کے اوپر ٹنگی ہوئی ہے جوکر اور کچھ نہیں بس اس سے بڑی لاتھی تمہارے سر کے اوپر ٹانگ دیتا ہے جو ہم لاسٹ والے سین میں دیکھتے ہیں یہاں پر لوگوں کا دیفنسیو اگریشن جگ گیا ہوگا کیونکہ ان لوگوں کی لائف پر خطرہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ جوکر لوگوں کی فیوچر گیسن کا بھی سہارا لیتا ہے کہ جب لوگ بوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تب انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جوکر نے بٹن یا بغل والی بوٹ نے بٹن دو جوکر کے وہ ایک نردوش عورت ریچل کو موت کے اموں میں بھیج دیتے ہیں تو ایک ایک ایسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا تھا جہاں پہ والنٹیر سے کہا گیا تھا کہ کرسی پر بیٹھے انسان کو بٹن دبا کر کرنٹ دینا ہے سائنٹسٹ کے انسٹرکشن پر لیکن ان والنٹیر کو ایک بات نہیں معلوم تھی کہ کرسی پر بیٹھا ہوا انسان ایکٹر ہے سائنٹسٹ کے انسٹرکشن پر کرنٹ دینا شروع کر دیا اور وہ بار بار کرنٹ دے دے رہے بھلے ہی وہ ایکٹر کتنا بھی چل لاتا رہا پر ایسے بھی کچھ والنٹیر تھے جنہوں نے سائنٹسٹ کے انسٹرکشن پر بھی کرنٹ نہیں دیا پر وہ کچھ ہی تھے میجوریٹی نے کرنٹ دیا بھلے ہی انہیں بعد انسائٹی اٹیک سانے لگے ہم میں سے میجوریٹی لوگوں نے ابنورمل سیچویشن فیس نہیں کری ہوتی وی آر جسٹ نورمل پیپل ان دا نورمل سیچویشن اور ہیوچ پوسیبیلیٹی یہی ہے کہ جب ہم کسی ایم نورمل سیچویشن کو فیس کریں تو ہماری ساری موریلٹی تیل دینے چلی جائے اور ہم کیول اور کیول اپنے بارے میں سوچیں جب بھگ دڑ ہوتی ہے تو لوگ دوسروں کو کچل کر نکل جاتے ہیں خود کی جان بچانے کے لیے اور ایسا بار بار ہوا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا بیکوز بی آر جس نورمل پیپل ان دا نورمل سیچویشن جو کر اپنے آپ کو اور پورے سماج کو یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ انسان شیطان سے زیادہ کچھ نہیں ہے بس صحیح موقع کا انتظار ہے تو بی ایف سکینر کے انصار سائیکالوجی ہومن بیہیویر کی انجینئرنگ سے زیادہ کچھ نہیں تھی ان کے انصار تم کسی کا بھی بیہیویر چینج کر سکتے ہو جو تم کمپنیز میں انسینٹیو بونس پرکس جیسی چیزوں کو دیکھتے ہو یہ سب بی ایف سکینر کی دین ہے یا پھر جو موٹیویشنل ویڈیوز میں جو لوگ بات کہتے ہیں چوکلیٹ خانہ اور مینوپلیشن کی طرف اور وہ مینوپلیٹ کیسے کرتا ہے اپنی الگ الگ کہانی سنا کر لوگوں کو پر ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے that there are certain people who are totally evil جوکر is a philosopher with neurophilic character اسی لائن سے میں جوکر کو ڈسکرائب کرنا چاہوں گا اور کچھ می ڈسکرائب 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 qوت gesture every day this creates potent hate can don't want to forget any humiliation any slightling any arrogant gesture i want to think of every meanness done to me every word that caused me pain and was meant to cause pain i want to remember every face every experience every any i want to load my whole life with the whole disgusting dirt with piled of masses of distant disgusting memories یہ کچھ لائنز تھیں ایک نازی لیڈر وان سولمان کی جس کے ہاتھوں سے لاکھوں جویش کو مرنا پڑا تو سوسائیٹی کے اندر دو طرح کے پاگلپن ہوتے ہیں پہلا جو سوسائیٹی نے ایسیپٹ کر لیا ہے جیسے روبوٹ والی زندگی جینا دوسروں کی آگیا ماننا یعنی جو بھی جو بائی ڈیفولٹ چیزیں چلتی ہیں اس کے بارے میں لوگ سوستے ہی نہیں اور دوسرا ایک انڈیویجیول لیول پہ جو پاگلپن ہوتا ہے جس سے منو ویجیان ڈیل کرتا ہے تو سائیکولوجی سے پہلے بھی ایک انسان تھا جس نے انسان کے پاگلپن اور دوگلپن کو نوٹس کیا وہ تھے فیڈرک نیچے انہوں نے ایک بات دیکھ لی تھی کہ انسان کس طریقے سے نفرت کو پیار کا نام دیتا ہے کمجوڑی کو طاقت کا اور بیوکوفیوں کو سمجداری کا انہوں نے بولا تھا کہ سارے لوگ پاور میں آنا چاہتے ہیں پر جو لوگ پاور میں نہیں آ پاتے ہیں ان کے اندر ریزانٹیمانٹ کی بھاونہ ڈیبل اپ ہو جاتی ہے تو اسی ریزانٹیمانٹ سے پوری کرسچینٹی کا جنم ہوا ہے اس ریزانٹیمانٹ کا ہمیں کریئر کرٹ اگزام پر فوائیڈ اور ڈاپٹی آسکی کی کتاب کرائیم این پنیشمنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے راسکولنکوف کے روپ میں کہ وہ کس طریقے سے خون تک کر دیتا ہے اپنی ریزانٹیمانٹ کو شانت کرنے کے لیے اور وہ کس طریقے سے اپنے دوست کو آوائیڈ کرتا ہے اس سڑک پہ اسے دیکھتے ہوئے بھی کیونکہ وہ محنت کر رہا تھا اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے اور راسکولنکوف پوری محنت کر رہا تھا اپنی زندگی سے بھاگنے کے لیے اور ایسے ٹاپک کے بارے میں سوچ کر جس کا اس کی زندگی پر ڈھیلا بھر بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ ریلیجن اس دہ آفیم آف ماسیس کیونکہ ریلیجن کے نام پر لوگوں نے قتلیام مچائے ہیں انڈیا کا پارٹیشن ہو یا کرسچینٹی کا کروسیڈ سارے لوگوں نے ریلیجن کے نام پر نفرت فیلائی ہے پر اسے وہ پیار کہتے ہیں تم آج کے ٹائنگ میں دیکھو جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں جنہیں پاور میں آنا چاہیے وہ لوگوں کو ریلیجن کا نرشہ دیتی ہیں کبھی دارو کا تو کبھی ریلیجن کا اور سارے لوگ ٹلی ہو کر ووٹ دینے چلے جاتے ہیں تم چاہو تو ریلیجن کے نام پر کچھ بھی بیوکوفیہ کروالو اور لوگ اتنے گہرے نرشے میں ہیں کہ وہ کرے چلے جاتے ہیں اور وہ اسے اپنی سمجھدھاری بولتے ہیں اتحاس میں جن لوگوں نے صحیح راستے سے لوگوں کا نرشہ اتارنے کی کوشش کی وہ سارے لوگ لگ بھگ مارے جا چکے ہیں تو جو کر بس لوگ کا نرشہ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے through destruction کہ لوگ اتنی تباہی کرنے پر مجور ہو جائیں کہ وہ خود اپنا پاگلپن دیکھ لیں انت میں کرنا چاہوں گا جدو کرشن مورتی کی ایک بات کے ساتھ یہ پورا سماج بیمار ہے اور اس بیماری اسے کوئی نہیں بچا تم میں دنیا کے لگ بھگ سارے لوگ بیمار ہیں اور کسی کو بھی یہ بات معلوم تک نہیں جو کر نے کے بھل بیمار سماج کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے but from the wrong direction and this will do the end of this video موسیقی موسیقی